ہمارا جذبہ اور قربانی اس مملکتِ خدادات کی بنیادوں میں شامل ہوئے اقبال کا خواب اور جناح کی قیادت میں تابع ایک ولولا، ایک جنش، گھر بار چھوڑا، جائدات چھوڑی، خاندان اور دوستیاں قربان ہوئے جی ایچ کیو میں یومِ دفاع کی مرکزی تقریب، وزیراعظم عمران خان تقریب کے مہمانے خصوصی آرمی چیف جنرل کمر جاوید بادوہ سمیت تینوں مسلح فاش کے سربراہ شریک مہمانوں میں بلاول بھٹو زرداری، شہباز شریف، شاہد آفریدی اور دیگر شخصیات شامل دیں تقریب میں شہدہ کے ورسہ اور غازی بھی شریک ہوئے موسیقی 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 لوگ فرب موسیقی 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 اس وقت اگر ایک ادارہ جو انٹیکٹ ہے جو کہ فنکشن کر رہا ہے وہ آج ہماری فوج ہے دلاری نہ بنتا تو شاید آج ریٹائر فوجی ہوتا وزیراعظم عمران خان کا یوم دفاع و شہدہ کی مرکزی تقریب سے خطاب کہا انیس سو پینسک کی جنگ میں بمباری اپنی آنکھوں سے دیکھی میں بارہ سال کا تھا اپنے والد کی بندوق لیکن مرچے پر پہنچ گیا پاکستان کبھی کسی کے جنگ میں شرکت نہیں کرے گا ملک میں کوئی دارہ پنکشنل ہے تو وہ فوج ہے سکمبر انیس سو پینسٹ ہماری ملکی تاریخ کا ایک اہم دن ہے یہ وہ دن ہے جب دفاع وطن کے لیے افواج پاکستان نے پوری قوم کی بھرپور حمایت کے ساتھ ایک مکار دشمن کے دانت کھٹے کیے ہمارے شہدان نے دفاع وطن کی خاطر اپنا آج ہمارے بیتر مستقبل کے لیے قربان کیا ملکی جکچہتی استعقام اور ترقی کے لیے جمہوریت کا تسلسل بہت ضروری ہے لیکن جمہوریت جمہوری رویوں آئین اور قانون کی بالادستی اور اداروں کی مضبوطی کے بغیر پنپ نہیں سکتا آج کے دن پاک پوچھ نے دشمن کے دانت کھٹے کیے آر ویچیف جنرل کا مجھاویت بازوہ کا جی اچ کیو میں تقریب سے خطاب کہا دشمن نے ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے فائے پاکستان کے لیے ہم سب ایک ہیں ملکی استحقام اور ترقی کے لیے جمہوریت کا تسلسل ضروری ہے رویہ تبدیل کے بغیر جمہوریت پرنپ نہیں سکتی دس سال سے جمہوریت کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہے ہیں موسیقی 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 وطن کے لیے بے مثال قربانیاں دینے والوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن یوم دفاع شہدہ ملی جوشو جذبے سے منایا جا رہا ہے ملک بھر میں تقریبات شہدہ کی یادکاروں پر پھول نچا بھر موسیقی 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 رینجرز کے چاکو چوبن جوانوں کی پریٹ تقریب میں بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت پاکستان زندہ بات کے نارے قراجی میں سی ویو پر یوم دفاع کے موقع پر پاکستان نیوی کی تقریب شہدہ اور غازیوں کو خراج اعقیدت پیش بحریہ کے جوانوں اور پیرا ٹوپرز نے اپنی جنگی مہارت کا شاندار مظاہرہ کیا وزیراعظم امران خان کی زیر صدارت اکنومک ایڈوائزری کاؤنسل کا اجراس امران خان کا کہنا ہے کہ ممتاز شخصیات کے تجربات اور صفارشات سے ملکی مرشد کو درپیش مسائل پر قابو پانے میں مدد ملے گی اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بوزار اور سپیکر چودھے پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی کی نئی زیر تعمیر امارت کا دورہ کیا پرویز الہی نے تعمیراتی کاموں کو جل سے جل مکمل کرنے کی ہدایت کی موسیقی